ملٹن کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں ان آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں ڈالر کی انچی اڑان نے روپے کی قدر کو کیا ہلکان ایک دن میں انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے ستائیس پیس سے مہنگا ہو گیا ڈالر ایک ستاسی اشاریہ پانچ سفر روپے سے بھی تجاوز کر گیا ڈالر ایک ستاسی اشاریہ نو سفر روپے کا ہو گیا آپ کو بتا رہے ہیں ڈالر کی انچی اڑان نے روپے کی قدر کو ہلکان کر دیا ہے ایک دن میں ڈالر ایک روپے ستائی پیسے مہنگا ہو گیا ڈالر ایک سو ستاسی اشاریہ پانچ سفر روپے سے بھی تجاوز کر گیا ڈالر ایک سو ستاسی اشاریہ نو سفر روپے کا ہو گیا ہے ڈالر پھر سے مہنگا ہو گیا ہے ڈالر کی انٹر مینک میں اڑا انجاری ہے انٹر مینک میں ڈالر ایک روپے ستائیس پیسے مہنگا ہو گیا ڈالر ایک سو ستاسی اشاریہ پانچ سفر روپے سے بھی تجاوز کر گیا ڈالر اب ایک سو ستاسی اشاریہ نو سفر روپے کا ہو گیا ہے ڈالر کی آئے دن اڑان جاری ہے ہر ویکنڈ پہ ڈالر کی اڑان جاری ہو جاتی ہے ڈالر کی اچھوڑان نے روپے کی قدر کو کم کر دیا ہے ایک دن میں انڈر بینگ میں ڈالر ایک روپے ستائیس پیسے مہنگا ہو گیا ہے اس بارے میں وزید جانتے ہیں اشرف خان سے جی اچھوڑان بتائیے گا سوزوکی کی گاڑیوں کی قیمتوں میں بڑا اضافہ ہو گیا گاڑیوں کی قیمت چالیس ہزار سے ایک لاکھ انتیس ہزار روپے تک بڑھ گئی کلٹس ایچی ایس کی قیمت میں ایک لاکھ روپے کا اضافہ ہو گیا نئی قیمت ستائیس لاکھ باسٹھ ہزار روپے ہو گئی کلٹس وی ایک سار اسی ہزار روپے اضافے کے ساتھ تائیس لاکھ تیس ہزار کی ہو گئی نئی قیمتوں کا اطلاق آج نو مئی سے ہو گا ٹیوٹا کے بعد سوزوکی نے بھی گاڑیوں کی قیمتوں میں از خود اضافہ کر دیا سوزوکی کی آرٹو، کلٹس، سویفٹ، ویگنار، روائی اور بولان کے قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا گاڑیوں کی قیمتوں میں چالیس ہزار روپے سے ایک لاکھ انتیس ہزار روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا کلٹس ایچی ایس کے قیمت میں ایک لاکھ روپے اضافہ یوٹیلیٹی سٹور پر مہنگائی کا نیا توفان خریداری کے لیے آنے والی ہونے لگے حلکان رمضان پیکج ختم ہوتے ہی اشیاء کی قیمتوں میں ہوش روپہ اضافہ ہو گیا دال، ماش اور مون کی قیمت میں دس روپے کا اضافہ کوکنگ آئل بھی بیس روپے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا چار سو گرام مسالے کی قیمت میں چھتیس روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا شہریوں کا حکومت سے غریب کے حال پر رحم کھانے کی اپیل یوٹیلیٹی سٹور پر رمضان پیکج ختم مختلف اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا یوٹیلیٹی سٹور کا دال مارک دال مون دس روپے فی کلو مہنگی بیسن کی قیمت میں فی کلو بیس روپے کا اضافہ کر دیا گیا مختلف پرینڈز کا کوکنگ آئل بیس روپے تک فی لیٹر مہنگا مزید جانتے ہیں ابراہیم خان سے جی ابراہیم خان بتائیے گا بلکل رمضان ختم ہونے کے ساتھ ساتھ یوٹیلیٹی سٹور پر فراہم ہونے والا رمضان پیکج بھی جو ہے بھی ختم ہوتا نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد مختلف اشیاء کے قیمت میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے بات کرنیٹی سٹور پر دال مارک اور دال مون کی تو فی کلو قیمت میں دس روپے کا اضافہ ہوا ہے بیسن کی فی کلو قیمت میں بیس روپے جبکہ مختلف برینڈز کا کوکنگ آئلز میں بھی بیس روپے فی کلو کا فی لیٹر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے مزید خجور کا پانسو گرام کا پیکج جو ہے دس روپے مہنگا ہو گیا ہے بساڑے نو سو گرام کے جو چائے کی پتی کا پیکج تھا وہ بھی اب ستاسٹھ روپے عوام کو جو ہے مہنگا ملے گا مزید بات کریں تو چار سو گرام مسالے کی قیمت میں چتیس روپے تک کا جو ہے اضافہ ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لیٹر ملک پیک کی قیمت میں بھی بیس روپے کا جو ہے اضافہ کر دیا گیا ہے سفیہ حزیرہ دو سو گرام تائیس روپے مہنگا ہوا ہے مزید یوٹلٹسٹوز پر پچاس گرام علائچی قیمت میں بھی اٹھارہ روپے کا جو ہے اضافہ ہوا ہے لار مرس دو سو گرام اٹھارہ روپے شیمپو میں بھی چودہ روپے تک کا جو ہے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے یوٹلٹسٹوز پر سو گرام حلدی کی قیمت میں بھی چار روپے کا جو ہے اضافہ ہوا ہے فلحال اس وقت سیچویشن یہ ہے یوٹلٹسٹوز خالی نظر آ رہے ہیں اور بعد کنیشہ خرونوشی قیمتوں کے حوالے سے تو رمضان ختم ہونے کے ساتھ سا رمضان پیکج بھی جو عوام کو فرام ہو رہا تھا وہ ختم ہو گیا اور قیمتوں میں اضافہ ہو گیا رمکج بھی ختم ہو گیا ابراہیم کان شکریاب کا پمائست موجود تھے رحمیار کان میں یوڈیلیٹس روڈز پر بھی اشیاء خرونوش کے قیمت آسوان پر پہنچ گئیں اشیاء خرونوش مہنگی ہونے کے باعث عام آدمی کے گھر کا بجٹ متاثر ہو گیا مزید جانتے ہیں آمیر بھٹی سے جی آمیر آگاہ کیجئے گا یوڈیلیٹس روڈز پر بھی اشیاء خرونوش کی قیمتیں جو ہیں وہ آسوان سے باتیں کرنے لگی ہیں یوڈیلیٹس روڈز پر دال ماش اور دال مون جو ہے دس روپے فی کلو مزید مہنگی کر دی گئے اس کے ساتھ ساتھ بیسن کی فی کلو قیمت میں بیس روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے مختلف بلینڈز کے جو کیکنگ آئلز ہیں ان میں بھی جو بیس روپے فی لیٹر مہنگائی کر دی گئی ہے خجور جو پانچ سو گرام کا پیکٹ ہوتا ہے یہ بھی جو ہے دس روپے مہنگا کر دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یوڈیلیٹس روپے چار سو گرام مسالے کی قیمت میں جو ہے چتیس روپے تک اضافہ کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک لیٹر ملک پیکٹ پر بیس روپے ایک بڑھا دی گئی ہے اور سفید زیرہ جو کہ دوسر گرام کی قیمت میں تیس روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ مزید بھی چیزیں ہیں جن میں پچاس گرام لائچی کی قیمت میں اٹھارا روپے اضافہ لال مری جو کہ دوسر گرام کا جو ہے ایک پیکٹ ہوتا ہے اس پہ اٹھارا روپے شیمپو جو ہے چودر روپے تک مہنگا کر دیا گیا اور اس کے ساتھ سو گرام کی جو ہیلدی ہے اس میں چار پیکٹ کا اضافہ کر دی گیا ہے اشیہ خورنوش کے قیمتیں جو ہیں آسمان سے بڑھتی جا رہی ہیں اشیہ خورنوش تہاں پہ وافر مقدار میں موجود ہیں لیکن مہنگائی کا سونا میں بڑھتا ہی جا رہی ہے بابا جی ہمارے سے موجود ہے بابا جی کیا کہ نہ چاہیں گے یوٹری سٹور پہ بھی چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں جی سب چیز مہنگی ہو رہی ہے جی جہا ہو ہے یہ بابی ملیا ہے اپنا چار سو تو کچھ پیشہ میں یہاں بھی آپ کو چار سو روپے کا کھی ملے ہیں اس کی وجہ سے کن مشکلات کا سامنے ہے باہر بھی چیزیں مہنگی اندر بھی مہنگی گریب آدمی کدھر جائے گا چھوٹے بچے چار ازار پی تنکہ اب یہ بہن کو نیلے کے تنے بابا جی جن کا کہنا کہ ان کی چار ازار کی سیلوی ہے لیکن ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے گزر بسر کرنا مشکل ہو گیا حکومت کو چاہے کہ مہنگائی کے سونامی کو کنٹرول کرے تاکہ ایک عام آدمی کی زنگی کم جمعیار ہے وہ بہتر ہو سکے میں سونامی کو کنٹرول کریں آمیر بھٹی شکریہ آپ کا آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے خانے وال یوٹیلیٹی سٹورز پر اسیہ خرونوش پر دی جانے والی سبسیڈی ختم قیمتیں بڑھا دی گئیں وزید جانتے ہیں محمد ندیم مغل سے جی ندیم آگا کیچے گا یوٹیلیٹ سٹورز پر دی جانے والی سبسیڈی ختم کر دی گئی اور شیخ خرونوش کی قیمتوں میں آج سے اضافہ کر دیا گیا ہے اس پر شہری کیا کہتے ہیں خریدار شہریوں سے سوالے سے ہم بات کریں گے ان سے جانیں گے حکومت کے اس فیصلے کو جو ہے وہ کیسے دیکھ رہے ہیں جب رہے گا کہ یوٹیلیٹ سٹورز پر سبسیڈی دی جا رہی تھی ہے شیخ خرونوش کی قیمتیں کچھ کم تھی آج جب آپ خریداری کے لیے پہنچے ہیں تو کیا سلطحال دے وہ جن چیزوں پر بہت سوالے چیزوں پر سبسیڈی انہوں نے واپس لے لیا تو وہ تو پڑی ہیں یہاں جن چیزوں پر سبسیڈی رکھی ہے جو روز مردہ استعمال کی چیزیں چینی ہے گھی ہے اور آٹا ہے جن پر سبسیڈی برقرار ہے وہ یہاں آویلے بن نہیں ہے وہ یہ بتا رہے ہیں ان میں بتا رہے ہیں کہ جی سرکاری کوئی دیکھیں ایم پی ایم میں نے گھر میں شہد سٹاک وہاں ہو یہاں ہمارے بات سے کچھ چیز نہیں یہ صورتحال ہے جنہا جی یہ صورتحال شہریوں کا کہنا ہے کہ مشکلات کا سامنے ہوگا ایک اور شہری موجود ہے ان سے جانے کے لیے ترے گا کہ آج سے شیخ خردنوش کی قیمتیں بڑی ہیں خریداری کے لیے پہنچیں کیا کہیں گے بسم اللہ الرحیٰ نشم سب سے پہلے تو یہ ڈالڈا گی پہلے تیرہ سو کا ملتا تھا آج میں چودہ سو سڑھے چودہ سو کو بتا رہے ہیں پہلی حکومت اچھی تھی قیمتیں کم تھی اب قیمتیں زیادہ ہیں ہر چیز پر قیمتیں زیادہ ہیں کیا لے جی غریب آدمی کہاں جائے جی نہ چینی ہے نہ گھی ہے گھی ہے وہ چودہ سو روپے ہے جی شیخ خردنوش کی آج جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس پر شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ مشکلات میں اضافہ ہوا ہے چونکہ مہنگائی بڑی ہے اور اس مہنگائی میں شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ یوٹیلیٹ سٹور ہی ایک ایسی جگہ تھی جہاں وہ اس امید سے آتے تھے کہ شیخ خردنوش کی قیمتیں عام مارگیڑ سے کچھ کم ہوگی لیکن آج وہاں بھی قیمتیں بڑھا جی گئی ہیں مہنگائی کم کی جائے ندیم مغل شکریہ آپ کا آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے فوٹو باس کے تمام یوٹیلیٹ سٹور پر چودہ آنسٹرہ پر سبسدی ختم تمام یوٹیلیٹ سٹور پر آٹا گھی چینی اور دالیں نایاب ہو گئیں وزید جانتے ہیں نومان سعید سے جی نومان آگاہ کیچے گا فوٹو باس کی یوٹیلیٹ سٹور پر موجودہ حکومت کی جانب سے چودہ آشیہ پر سبسٹی ختم کر دی گئی ہے لیکن پانچ آشیہ بلکہ سبسٹی برقرار ہے وہ فوٹو باس کے یوٹیلیٹ سٹور پر نایاب ہو چکی ہے مزید شہری موجودہ نہیں میرے رہی آٹا نہیں میرے رہی رہی سیلا یا یہ تسریجی کیوی لو چینی وی لو تفر دالا نال لو بندے چکنجائش نہیں ہوں دی ٹھیک نہیں جی اینی چیزی لبنی ہے دوسرا سمان لاؤں گے مارا بندہ ہوں دا دیاری پانچ سو رو پہ یا گی جے کیے لینا چاہوے وہ گنات کہے نیکلہ لاب ساگتا جی نال دوسرا سودا لاؤں گے مادرہ چونے میرا پانچے کرو دوسری بجیڑا سودھا بندہ لیا نوندہ اوہی دو بلکل جو ہے ان کو جو ہے اشیاء نہیں مر رہی بتائیے گا آپ کتنی دور سے آئے ہیں کیا لینے ہیں ہم تقریباً تیجھالی کلومیٹر دور ہو آئے ہیں ہیڈ والر بنگلے سے کوئی چیز نہیں ملی خالی ہاتھ محیوس ہو کے واپس جا رہے ہیں بلکل شہری جو ہے خالی ہاتھ جو کہ محیوس ہو کر گھر لوٹیں پر مجبورے کور شہری موجود ہے جی بزرگ بتائیے گا کہ کیا مطالبہ کرتے ہیں جی اسے تیجھالی کلومیٹر سے آئے ہیں نہ آٹا ملتا ہے نہ گھی نہ چاوال نہ چینی دالیں کوئی چیز نہیں ملتا تو واپسی جا رہے ہیں بلکل جو ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم جو ہے واپسی جو ہے خالی ہاتھ گھروں کو لوٹنے پر مجبور ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ فوٹا باس کی یوٹیلٹی سٹورٹ پر جو ہے آٹا گھی چینی جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے انہوں نے موجودہ حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ فوٹا باس کے تمام یوٹیلٹی سٹورٹ پر جو ہے چیزیں جو ہے وہ مہیا کی جائے جی چیزیں فراہم کی زائن امان سعید شکریہ آپ کا پہمارسط موجود تھے حکومت تبدیل ہونے کے باوجود مہنگائی کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا بہاول اکرمی آٹے کی قیمت میں بیس روپے کلو تک کے تھیلے کی قیمت میں دو سو روپے تک کا اضافہ ہو گیا مزید جانتے ہیں قاسم علی شیخ سے جو اس وقت مارکیٹ میں شہنیوں کے ساتھ موجود ہیں جی قاسم آگاہ کیجئے گا حکومت تبدیل ہونے کے باوجود عوام کی مشکلات کم نہیں ہو سکی بہاور نگر میں آٹے کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا جو بیس کلو کا آٹے کا تھیلہ آج سے جو تین روز قبل گیارہ سو روپے میں فروغ دوتا تھا وہ ساڑھے بارہ سو سے تیرہ سو روپے میں فروغ دوتا تھا عوام جو آٹے کی بڑتی قیمت سے پریشان ہے تو یہاں پر شہنیوں سے بات کر لیں آپ بتائیے کہ آٹے کی قیمت میں بھی اضافہ کر دیا گیا کیا کہتے ہیں اسلام علیکم روز روز میں رمضان سے پہلے بیس کلو کا تھیلہ ساڑھے گیارہ سو روپے کا ملتا تھا اب جو ہے وہ ساڑھے بارہ سو روپے کا مل رہا ہے تو آٹے کی قلت بھی اتنی ایک لائنوں میں لگنا پڑتا آٹا لینے کے لئے ایسا حکومت سے تو ہمیں بہتر تھی کہ امران گھا کی حکومت ہی ٹھیک تھی شکریہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے مہنگائی جو ہے حکومت کو چاہیے کہ کم از کم آٹا اور چینی تو صحیح ریٹ پر ملنی چاہیے اب تو اتنی پریشانی کہ آٹا اور چینی نہیں لیا جاتا کیونکہ روز بار روز اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا جا رہا کیا فیدہ ایسا حکومت کا جی بالکل حکومت جو ہے تبدیل ہونے کے باوجود عوام کی مشکلات کم نہیں ہو سکی یہ تھے بہاونگر کے شہری جن کا کہنا ہے کہ آٹے کی قیمت میں اضافہ ہونے سے شہری پریشانے پہلی جو ہے وہ آٹے کی قیمت زیادہ ہوتی مزید بڑھنے سے ان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ حکومت جو ہے یہ وعدہ لے کر اقترار میں آئی تھی کہ وہ عوام کی مشکلات کو کم کرے گی لیکن اقترار میں آنے کے باوجود جو عوام کی مشکلاتیں وہ کم نہیں ہو رہی مزفرگر کی تمام رابطہ نہروں میں پانی نہ ہونے سے کسانوں کو مشکلات کا سامنا کسانوں کا کہنا ہے کہ دریائے چناب اور تلیری نہر میں پانی نہیں عام کے باغات کو پانی کی اشد ضرورت ہے بور لکھ چکا ہے محکمہ انہار اور مرسلہ انتظامے کو کوئی پرواں نہیں وزید جانتے ہیں آمی ڈوگر سے جی آمی ڈوگر آگاہ کچھے گا مزفرگر میں دریائے چناب اور رابطہ نہروں میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے کسانوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اگر میرے کیمرامین آپ کو دکھا سکے تو عام کے باغات میں اس صدر موجود ہے عام کے باغات کی حالت جو انتہائی خراب ہوتی جاری ہے کیونکہ ان دنوں میں بور لکھ چکے اور عام کے باغات کو پانی کی اشت ضرورت ہوتی ہے کسان ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہیں اے ڈساؤ کے تلیری نیرے جی پانی کہنی چنابے جی پانی کہنی کیا حالات ہیں حالات خراب ہیں تلیری مرد پانی ہے کا نا ساڑے ایک سو ساٹھ روی لیٹر جیزل ہے اصلا بڑے پریشان ہے ساڑے کا نا گھا ہین کا نا بڑے پریشان ہے باگ مردے بن ساڑے گھار جا تلیری چار سور پہ مانے پس سارے دنگر بھوک مردے پین تو نیربانی کرویں نیرے پانی جو اچھا یہ بتائے گا کہ عام کے باغات کو بور لکھ چکا ہے ان دنوں میں فصل پر بھی نقصان پڑے گا اگر بروقت پانی نہ ملا بھائی جی فصل میں نقصان کیا یہ ہر چیز کے لئے نقصان ہے نیرے پانی نہیں ہے اس وجہ سے جو ہے نا ڈیزل ایک سو ساٹھ روپے لیٹر ہے اس وجہ سے جو ہے نا ڈیزل وارے آ رہے ہیں نا زمینے بھی ویلی پڑی ہیں نا کنک لگائی ہے نا کچھ لگایا گھاس بھی ابھی نہیں لگایا گھاس کا ریٹ بہت تیز ہے خات بیج مہنگی ہے عام بسو کر رہے ہیں پانی ہے نہیں اس وجہ سے بہت پریشانی ہے منگائی بہت ہے جی بالکل عام کے باغات جہاں وہ ان دنوں میں بور لکھ چکا ہے اور کسان خاصی پریشانی کا چکار ہے یہی مطالبہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ میکمہ انہار زلہ انتظامیاں اور دیگر مطلقہ اداروں کو فوری طور پر صورتحال کا نوٹس لینے چاہیے اور مظفرگڑ کی رابطہ نہروں میں پانی جو ہے وہ فوراں چھوڑا جائے انتظامیاں کو نوٹس لینے چاہیے عامی ڈھوکر شکریہ آپ کا آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے رنگپور کا لوتا وارٹر فلٹیشن پلانٹ خیرفال بجلی کے دم دستیابی کے باعث شہری صاف پانی کی سہولیات سے محروم علاقہ مکین مزرے سہت پانی پینے پر مضبور بارہ شکیات بھی انتظامیاں کو ہوش نہ دلا سکی مزید جانتے ہیں رانہ پرویز اکتر سے چیرانہ پرویز اکتر آگاہ کیچے گا رنگپور کا واحد اکلوتا فلٹیشن پلانٹ عرصہ ایک سال سے جو ہے وہ غیر فعال ہے غیر فعال ہونے کے وجہ سے شہری جو ہے مزرے سہت ہے اس سے جو ہے استعمال سے خواتین بچے بڑے تمام کے تمام جو ہے مختلف بیماریوں میں مختلع ہو رہے ہیں اور کہا یہی جا رہا ہے کہ زلہ کانسل کی طرف سے جو ہے اس کا کنیکشن دیا گیا تھا مگر چالیس ہزار پائے کے لگ بچ جو ہے بجلی کا بھی لانے کی وجہ سے بل ادا نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے وابدہ جو ہے وہ یہاں کا میٹر اتار کر لے گئے ہیں بجلی کی ادم دستیابی کی وجہ سے وارٹر فیلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ غیر فعال ہے بات کرنے کے لئے میرے ساتھ اس وقت چہری بھی موجود ہیں سر بتائیے کہ وارٹر فیلٹریشن پلانٹ غیر فعال ہے کیا پرشانی آپ کو کیا کہیں گے ہاں جی بالکل یہ ہمارے علاقے میں صرف ایک ہی اکلوتہ ہی فیلٹریشن پلانٹ ہے جس جو لاکھوں کی آبادی ہے ہماری اور جو ہمارا جو زہر زمین پانی ہے وہ بھی خراب ہے جس کی وجہ سے ہمارے علاقے میں بچے بوڑے ساری بیماری کیا شکار ہو رہے ہیں پانی کی وجہ سے جو بیماری پیدا ہوتی ہیں اس کا شکار ہو رہے ہیں تو ہمارا جو علا حکام سے یہی مطالبہ ہے کہ ہمارا جو فیلٹریشن پلانٹ ہے اس کو وفعال کیے جائے جو یہ کنیکشن کی وجہ سے چالیس ہزار جو بھی لائے اس کی وجہ سے بابٹا والے انہوں نے کنیکشن ان کا اس کا منقطع کر دیا ہے تو ہمارا یہ آلا حکام سے یہی مطالبہ ہے کہ جو اس کا نفعال کیا جائے اور یہ ہمارے بہت ہی بہت ہی زیادہ یہ سیریس پرابلم ہے اس کو حل کیا جائے آپ کیا کہیں گے ایک سال سے یہ جو پلانٹ بند پڑا ہے نا ایک تو لاکھوں کی عبادی کے لیے ایک اکلوتا پلانٹ ہے ہم جو چاہ رہے تھے کہ اگر یہ پلانٹ چل جائے تو چھہر میں جو زیر زمین پانی میں بیماریوں اور زنگ ہے سرفیٹ ہے اور لوگ بیماریوں کے شکار ہو رہے ہیں اسے بچ جائیں گے دوسرا ہم نیت عدب سے ریکویسٹ پیش کرتے ہیں آلو کام سے اس کے بیل پے کر کے اس وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کو چلایا جائے تاکہ شہری سکھ کا سوانس لیں جیسے کہ آپ نے شہریوں کے بات سونے شہریوں کے یہی کہنا ہے کہ ایک سال سے زائد کرسا ہو گزر گیا ہم اگر وارٹر فیلٹریشن پلانٹ جو ہے غیر فال ہے مدرسیت پانی کے استعمال سے شہری جو ہے بیمار ہو رہے اور ان کی طرف سے آلو کام یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے وارٹر فیلٹریشن پلانٹ غیر فال ہے رانا پرویز اکتر شکریہ آپ کا پمارست موجود تھے اپ ڈیٹ کر رہے تھے لئیہ میں ڈی پیو ڈاکٹر نیدہ عمر چٹھا کا ای چالان کی فتح ڈی ایس پی ٹرافک علی عباس نے ڈی پیو کو ای چالان بارے بریفنگ دی مزید جانتے ہیں زاہد سرفراز سے جی زاہد بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لئیہ ٹرافک پولیس کا ایک بہت بڑا احسن اقدام ہے کہ وہ شہریوں کی سہولتوں کے لئے جو روڈ یوزرز ہیں ان کے لئے ہم نے ای چلان سسٹم جو ہے متعارف کرایا ہے جس کے بہت سے فوائد ہیں پولیس دپارٹمنٹ کے اپنے لئے بھی اور شہریوں کے لئے بھی اس سے ایک تو جو پہلے ان کو ہوتا تھا کہ ہم میانویل چلان ہوتا تھا اور بینکوں میں لمبی کتاروں میں ان کو کھڑا ہونا پڑتا تھا وہ ختم ہو گیا ہے اب یہ آن لائن جو ہے اپنا سسٹم جو ہے چلان سبمٹ کرا سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کو ایک ایس ایم ایس محصول ہوتا ہے جس سے ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ ان کا کوئی فیک چلان نہیں ہوا ان کا اوریجنل چلان ہوا ہے جس کا بیک ڈروپ پہ جو ہے ہماری جو سسٹم ہے اس میں بھی انٹری ہو جاتی ہے تو اس سے جو پرانا رشوت اور کرپشن کا سسٹم تھا اس کو کافی حد تک سیٹ بیک ملا ہے اور بڑا ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے یہ اور اس سے ایک جو ہے آن لائن ڈیٹا بھی مل جائے گا جو میانوال چلان ہے وہ بلکل ٹوٹلی ختم ہو گیا ہے اگر لیئے ڈسٹرک میں کسی کا بھی میانوال چلان ہو رہا ہے تو وہ بلکل پولیس کو جو ہے مطلع کریں کیونکہ اس طرح کی چیز بھی وہ ختم ہو گیا اور یہ چلان سسٹم شروع ہو گیا ہے یہ بھی فرمایے گا کتنے یہاں پر ڈیوائسز ہیں اور کتنے جو ٹریفک پولیس کے لئے کتنے بڑی سہولاتی ہے جی اس وقت ہم نے جو ہے سٹارٹ میں جو ہے پندرہ ڈیوائسز پروائیڈ کیے ہیں جو کہ پورے ڈسٹرک میں ہمارے اس وقت جو ہے چوبارہ سائٹ پہ بھی چوک آزم پہ کروڑ فتح پور لائیا کورٹ سلطان سٹی ان سب جگہوں پہ جو ہے یہ والا سسٹم جو ہے پرنٹرز پروائیڈ کیے ہوئے ہیں اور جو یہ چلانی سسٹم ہے اس کے تحت جو ہے چلان ہو رہے ہیں اب کوئی کسی قسم کا مینول چلان لے گا ڈسٹرک میں کم از کم نہیں ہو رہا مینول چلان نہیں ہو رہا مینول چلان اب نہیں ہوں گے ساہت سرفرہ شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ موجود تھے ملتان میں پاکستان سرائکی پارٹی کا اہم اصلاس چیئرمنٹ چیئر پرسن نقبہ تاج گنگا اور جنرل سیکرٹی اکبر انساری نے صدارت کی وزید جانتے ہیں حمجد ملک سے جی حمجد ملک بتائیے گا پاکستان سرائکی پارٹی کے عدد دران اور جو مین قیادت ہے ان کے آج اہم میٹنگ ہوئی ہے بقیدہ طور پر جس طرح الیکشن کے حوالے سے گیمہ گیمی ہے اس حوالے سے تبادل خیال بھی کیا گیا ہے اور علیہ دو صوبی کے حوالے سے سٹریٹیجی کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے ہم بات کریں گے ہمارسہ بات کرنے میں موجود ہیں چیئر پرسن پاکستان سرائکی پارٹی نقبہ لنگہ صاحبہ میڈم کیا کہیں گے اس حوالے سے آج دی ساری میٹنگ پارٹی دے اگو دی پالیسی خاص کر آج دی سیاسی انوائرمنٹ اچ کیا ہو سی یہ حوالے نال آئی تے اصلا اپنی پارٹی پالیسی بناونا چاہنے ہیں کہ اگر گورنمنٹ الیکشن اناؤنس کریں دیئے یا جو بھی سیاسی حورتحال جلدی پہ یہ اندے حوالے نال اصلا وسیب دے معاملات کو گھن کے یا سرائکی صوبے دے ایشو کو گھن کے اگھاکی میں ٹور سکتا ہوں جنرل سیکٹری ہمارسہ موجود ہیں پاکستان سرائکی پارٹی کے اکوبر انساری صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ اب عمران خان صاحب نے ملتان میں کچھ دن پہلے ویزٹ کرتے ہوئے کہا کہ دو تائی اکسریہ دے دی جائے ہمیں ہم دوبارہ لیدہ صوبہ بنانے کو تیار ہے بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ نے صوبہ بنانا ہے اس کو ڈائیلاگ کرنی چاہیے پیپلز پارٹی کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ اگر یہ سرائکی وصیب سے مخلص ہے یہ ان کو گالیاں دے اور پھر کہا کہ مجھے ٹو تھرڈ میں جاٹی دے اچھا سرائکی وصیب کے گیارہ زیلوں کی یہ بات کر رہا ہے سہیتی سیٹیں یہ ہم نے میکسیمم سیٹیں اس کو دے دی ان کی بنیاد پر اس نے صوبہ میں بھی حکومت بنائی چار سال انجائے کیا مرکز میں بھی اس نے انجائے کیا صدر پاکستان سرائکی پارٹی مالک اللہ نماز بیان صاحب بتائیے گا لاسٹ الیکشن جو دوزہ اٹھارن کے ہوئے تھے صوبہ مہاز گروپ کے جو اس وقت ایم این اے بنے ہوئے ہیں وہ یہاں پہ اے بھی تھے آپ کے ریاشقہ آپ پہ اس کے باوجود پھر یہ کیا ہوا لئے تھے صوبہ نہیں بنا اب بھی ان کے پاس ٹائم ہے تینوں جماعتوں کا کہ تینوں متفق ہو کر جیسے عام ایشیوز پہ جیسے اکٹے ہو جاتے ہیں تو صوبہ سرائکستان بارہ کروڑ کا صوبہ ہے نہ بزدار سنبھال سکا نہ حمزہ سنبھال سکے گا تو ضروری ہے اگر انہوں نے اب یہ صوبہ نہ بنایا تو پھر ہم اس لئے اکٹھے بیٹھے ہیں سارے کہ ہم اپنا لاحہ عمل بنائیں اور سرائکی دھرتی کے لوگوں کو ہم رستہ دکھائیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے پاکستان سرائکی پارٹی کے آج ایک اہم بیٹھک ہوئی ہے اور اس میں یہی جو فیصلے کیا گئے ہیں اہم بیٹھک ہوئی ہے امجد ملک شکریہ آپ کا آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آکے پڑے ہیں آپ کو بتائیں میٹرک کی امتحانات کل سے شروع ہوں گے رول نمبر سلیپ جائی نہ ہونے پر سٹوڈنٹس پریشانی کا شکار ہیں مزید جانتے ہیں ماجد کلاسرہ سے پرسو والے دن ہمارا پیپر ہے لیکن جو ہماری سکول کے جو ٹیچرز ہیں وہ پرنسپلز ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ جون کی فیز دی جائے پھر ان کو جو ہے وہ سلیپ دی جائے گی طلبہ اسے والے سے کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پرسو والے دن ہمارا پیپر ہے پیپر کی ہمیں تیاری بھی کرنی ہے لیکن ہمیں سلیپ بھی نہیں دی جاری جس سے ان کو جو مشکلات کا سامنے متعدد طلبہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان سے بات کرتے ہیں جی بتائیے گا فیز کا آپ کو کہا جا رہا ہے کس ماہ کی فیز آپ نے دینی ہے کیا کہیں گے سوالے یہ انہوں نے مائی کی فیز ہمارے سے لے لی ہے ٹھیک ہے ہم پڑھ رہے تھے تو اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ جون کی فیز آپ لوگ دو ہو گے تو ہم آپ کو وہ دیں گے رول نمبر سلیپ اب جون کی تو ہمارا اگلا مہینہ ہی نہیں ہے ہم نے تو اسی مہینے ختم کر دینا اسکول پر پر بھی اسی مہینے ختم ہو جائیں گے تو اب یہ کہتے ہیں کہ فیز دیو ووچر دے دی ہے کہ فیز جب اکرا ہو گے تو آپ لوگوں کو رول نمبر سلیپ ملے گی ورنہ نہیں ملے گی میر تک کی فیز بچوں نے پے کر دی ہے میر کے بعد جون کی فیز کہتے ہیں جب تک جون کی فیز نہیں دو گے آپ کو رول نمبر سلیپ نہیں جاری کی جائے گی میں نے بات کی ہے پرنسپل سے میڑم رازیہ اولک ہے ایچین سکول ایمڈی اے چوپ پہ ہے میں نے ان سے بار بار بات کیا میں نے کہا بچوں کا مستقبل کا معاملہ ہے آپ رول نمبر سلیپ جاری کریں انہوں نے کہا میں رول نمبر سلیپ جاری نہیں کروں گے آپ نے جو کرنا ہے وہ کرلیں پہلے آپ جون کی فیز جمع کروا دی ہے جب جون آئے گا تو جون کی فیز بھی جمع کروا دیں گے لیکن ابھی آپ رول نمبر سلیپ جاری کریں بچوں کی بچے کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو جو ان کی سلپ دی جائے ان کا کہنا تھا بچے کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں ماجد شکریہ آپ کا اب ہمارے ساتھ موجود تھے اپ ڈیٹ کر رہے تھے پنجاب بھر کے سکولوں میں پہلی سے آٹھویں جماعت تک امتحانات کا آقاز ہو گیا سکولوں میں امتحانات بیس مئی تک چاری رہیں گے مزید بتا رہی ہیں سخیرہ تارک پنجاب بھر کے سکولوں میں پہلی سے آٹھویں جماعت تک امتحانات کا آغاز کر دیا گیا ہے پنجاب تعلیمی بورٹ کے تحت انتظامات امتحانات جاری ہیں اس وقت میں گورنمنٹ پائلٹ سکینڈری سکول میں موجود ہوں اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امتحانات ہو رہے ہیں یہ آٹھویں کلاس ہے اور یہاں پر بہترین انتظامات سٹوڈنٹس کے لیے کیے گئے ہیں جو یہاں پر امتحان بھی دے رہے ہیں ہمارے ساتھ پرنسپل صحابہ ہیں صرف بتائیں گے کتنے بچے امتحان دے رہے ہیں اور کیا انتظامات کی سکول بیسمنٹ سسٹم کے تحت چھٹی سے آٹھویں کے امتحان آج سے شروع ہیں آج انگلیش کا پیپر ہے آٹھویں کا اور یہ پیپر ہم نے پیک کے ویب سائٹ سے خود ہی بنایا تھا اور خود ہی اس کو پرنٹ کرایا اس کے بہترین انتظام کیے گئے ہیں بچوں کے لیے تو امید کرتے ہیں کہ بچے بہنت کریں گے اور اس کے بہترین ریزالٹ ہیں گے بیس مئی تک جو ہے یہ نو آج سے بیس تک جاری رہیں گے جی آج جو ہے آج سے لے کر بیس مئی تک امتحانات جو ہیں وہ جاری رہیں گے اور یہاں پر آپ جیسا کہ فٹیج میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ پیپرز دے رہے ہیں آج آٹھویں جماعت کا جو ہے وہ انگریزی کا سٹوڈنٹس پیپرز دے رہے ہیں سخیرہ تارک شکریہ آپ کا اب ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی تھی اسی کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا